اسلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں اور کیا بات پوچھیں گے آپ وعلیکم السلام جی میرا نام عبدالصمت ہے میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس حضرت جی کو جزائے خیر دے حضرت جی جس طرح محنت کرتے ہیں امت کے لیے اور جس طرح حضرت جی نے اس دن تکرمنٹ چار سوائچار گھنٹے کی اتنی لمبی ٹیلی تون بھی کی اور وضائف وغیرہ ہم عمتیوں کے لیے دھونتے رہتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر کس طرح کی زین دیتے ہیں یہ حضرت جی کا یہ خاصہ ہے بس میں بہت سارے دعائیں دے سکتا ہوں حضرت جی کی میندوں اور قابشوں کے لیے مجھے کبھی کہ بھی لگتا ہے ہم حضرت جی کا جو حق ادا کرنا چاہیے ہے وہ بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے تو میں اس میں حضرت جی سے اپنی کوتائی کی معافی بھی مانگتا ہوں صرف آپ کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے میرا سوال صرف یہ تھا کہ اگر ایک شوہر اپنے آمال میں چیزوں میں اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کی بیوی مطلب نمازوں کی پابندی نہیں کرتی تو کیا اس میں شوہر کے درجات میں کوئی امپیکٹ آئے گا بیوی کی نمازوں کی پابندی نہ کرنے کا بس اس کا جواب بنات ہوں ہمارے جی ہے سلام علیکم بہت شکریہ عبدالس عمد صاحب آپ کا کال کرنے کا اور حضرت اوالہ سے اتنی عقیدت رکھنے کا حضرت سے اس کا جواب دے لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ عبدالس عمد صاحب آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اور پاکستان ہمارا وطن عزیز وہاں سے کال آتی ہے ہمیں دوری مصررت ہوتی ہے ظاہرہ اسی پاکستان سے ہم نے علم اور عرفان کے موتی چنے ہیں مزرگوں کے صدق و طفیل سے سیکھا اور یہاں کفرستان میں آکے اللہ تعالیٰ اشارت دین دفاع اسلام کا کام لے رہے ہیں اور پیغام وہ اسی اپنے وطن عزیز میں پہنچتا ہے اور وہاں کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدق جاریہ کو قائم رکھے اور آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے اور باقی آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا ہے کہ اگر شہر جوہر نیک صالح ہے اور ذکر و عذکار کرتا ہے بیوی نمازوں میں کوتائی کرتی ہے تو کیا اس کا افیکٹ شہر کے درجات پر پڑے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ شہر کے درجات پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اس لئے کہ میاں نے اپنی قبر میں جانا ہے بیوی نے اپنی قبر میں جانا ہے تو انہوں نے اپنے اپنے کیے اور اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں شہر کے اعمال کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بیوی آقلہ ہے بالغہ ہے سمجھدار ہے حلال حرام سمجھتی ہے پھر بھی نماز میں کوتائی کرتی ہے تو شہر پھر ذمہ دار نہیں شہر اتنا ذمہ دار ہے کہ اس کو تنبیہ کرے اس کو نصیت کرے اور جو اس کی سرزش کرے تنبیہ کرے اس کو اس کو دعوت حق دیتا رہے اس لئے کہ یہ فریضہ انجام دیتا رہے تو اب جی اگر کوتائی کرتی ہے تو اس کا افیکٹ شہر کے درجات پہ نہیں پڑے گا لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میہ بیوی میں اول تو دونوں نیک ہونے چاہیے یا کمسگا میں ایک بہت نیک ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک نیک کی وجہ سے دوسرا بد بھی بخشا جائے گا کیونکہ وہاں اللہ توارک وطالعہ کہ جب شفاعت اعمال کا اجازت دیں گے کیونکہ اللہ اپنے محبوبوں کے محبوبوں کو ان سے دور نہیں کرنا چاہتے اب ایک شہر وہ اللہ کا ولی ہے نیک ہے بیوی جو ہے بس ایسی ہے کبھی نماز پڑی کبھی نہ پڑی اب کیا کریں تو اللہ تبارک وطالعہ اس اپنے نیک ولی کی شفاعت کو قبول کریں گے اگر وہ بیوی کے حق میں شفاعت کرتا ہے تو اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے اس کو معاف کر کے وہ اپنے شہر کے ساتھ جنتوں میں آباد کر دیں گے کہ جیدی ہے بیوی نے ایک ہی جنت میں آباد ہونا ہے اس لئے اگر بیوی نیک ہے تو اپنے شہر کو لے جائے گی تو ایک کو نیک ضرور ہو چاہیے لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہے تو شہر اگر خراب ہے تو وہ اس کو بھی نیکی سے منع کرتا ہے یہ زیادہ نمازیں نہ پڑا کرو یہ زیادہ رابعہ بسری بنی پھرتی ہو یہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اگر اس قابل نہیں ہیں تو بیوی تو کرنے دیں کیونکہ دنیا میں آپ احشی کر رہے ہیں تو بیوی کے برکت سے آخرت میں کیا پتہ اللہ جنت بھی دے دے اس لئے جائے تو دونوں میں کوئی ایک ضرور نیک ہونا چاہیے اصل تو دونوں نیک ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منیمم یہ تو کم سے کم لیکن یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کے ایک دوسری کے کتائی کا کسی دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اچھا الحمدللہ